اسلام علیکم ڈیئر ممبرز آج ہم نام پارے سنیں گے اور نام پارے کا نام ہے قائل المالاؤ قائل المالاؤ کا مطلب ہے اور وہ کہنے لگے اور یہ کون لوگ کیا کہنے لگے آج ہم اس پارے کے اندر سورہ آراف کی آیات میں سنیں گے اور سمجھیں گے سورہ آراف کی 87 آیات ہم پچھلے پارے میں سن چکے ہیں اور آج ہم سورہ آراف کی باقی 119 آیات سنیں گے اور اس کے بعد سورہ انفال کی بھی کچھ آیات سنیں گے انشاءاللہ اور اس پارے کا نامی اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کی جو بات چیت ہوگی حضرت شعب علیہ السلام سے وہ اللہ تعالیٰ نے نامی اس کا رکھ دیا اور پیچھے حضرت شعب علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے کہ توحید پہ ایمان لیا اور وہ جو کام گناہوں کے جو کام ہیں ان سے رو کر رہے تھے تو اب جو سردار تھے انہوں نے حضرت شعب علیہ السلام سے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان سرداروں نے جو کہ انتہائی متقبر تھے انہوں نے عزیز شعب علیہ السلام سے کہا ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اے شعب اس بستی سے نکال دیں گے ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اپنی بستی میں سے تم سب کو نکال دیں گے یا پھر دوسری صورت میں تمہیں نہیں نکالیں گے اگر تم لوگ واپس بدل دو یعنی ہمارے مذہب میں واپس آجو اپنے اللہ کی تبلیخ کرے وہ چھوڑ دو عزیز شعب علیہ السلام نے ان سرداروں کا جواب دیا کہ اگر ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہیں یعنی کہ ہم شرک اور متپرستی کریں چوریاں ڈاکیں ماریں ان چیزوں سے ہم بیزار ہیں پھر بھی ہمیں تم دعوت دے رہے ہو کہ تمہاری واپس ملت میں ہم آج ہیں بلاخر عزیز شعب علیہ السلام نے ان کو بہت دعوت و تبلیخ دی لیکن وہ نہیں انہوں نے مانا انہوں نے وہی چوریاں چکاریاں اور وہی نابطول میں کمی اور وہ ساری برائیوں کے ساتھ وہ ڈٹے رہے تو بلاخر عزیز شعب علیہ السلام مو موڑ کر ان سے یہ کہتے ہو چلے گے کہ اے میری قوم بے شک میں نے اپنے پیغام پہنچا دیئے تم لوگوں کو اپنے رب العالمین کی طرح سے اور اس کے بعد عذاب سے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اور بلاخر اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کو تمام انبیاء علیہ السلام کی قصے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ تم لوگ بھی اسی طرح جھٹلا رہے اپنے پیارے نبی کو جس طرح کے ان قوموں نے جھٹلایا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا اب عذاب موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفسیر سے قصہ بیان ہوا ہے کہ جب عذاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ جو موجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے تھے اور جب لے کر آئے فیرون کے دربار میں اور فیرون نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن منادی کرا دی کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام تمام جو جادوگر ہیں وہ بھی آئیں گے وہ بھی اپنے جادو دکھائیں گے اور عذاب موسیٰ کو بھی کیونکہ اگر پیغمبر ہیں تو سچے پیغمبر ہیں تو موسیٰ کا مقابلہ کریں گے اب ان جادوگروں نے پہلے تو کہا کہ ہم بالکل ہمیں پھر مو مانگے دام انام کے طور پر بھی جائیں ہیں اور اس طرح جب وہ دن مقررہ دن آ گیا اور انہوں نے لاتھیاں اور رسیاں ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا اسہ زمین پر ڈال دیں انہوں نے اسہ ڈالا تمام لاتھیوں اور رسیوں کے جو سامپ بنے ہو تھے نکلی یعنی کہ سامپ نہیں تھے اصل میں وہ نظر بندی جادو کے ذریعے کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تو ان کے جو نکلی سامپ تھے ان کو وہ کھا گیا واسا وہ ازدہ بن گیا تھا تو اب اللہ تعالیٰ وہ سارا یہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس کے بعد وہ جو جادوگر تھے وہ تو سمجھ گئے کہ تو کوئی جادو سے نہیں بن سکتا انہوں نے تو لوگوں کی نظر بندی کی تھی تو یہ تو حقیقت میں اتنا بڑا ازدہ آ گیا ہے اور وہ جو جادوگر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی کہ وہ ساری زندگی جادو جیسا گناہ کرتے رہے اور بتپرست تھے اور بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنا تھا تو انہوں نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا کہ ہم تو اللہ پہ موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں اور اب انہیں اپنے انجام کا بھی پتا تھا کہ فیرون ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا اور فیرون نے انہیں کہا تھا کہ تم موسیٰ پہ ایمان لائے تو میں تمہارے مخالف سمت کے آت یعنی دانہ آت اور بہنہ ٹانگ کاٹوں گا یعنی مخالف سمت کے آت اور پونکار دوں گا اور انہوں نے اس کے باوجود ہو وقل میں حق پہ قائم رہے تو اس لئے اتنا بڑا انہوں نے جو کام کیا نیکی کا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا اور ان سب نے جو اللہ تعالیٰ سے ان جادوگروں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر بیان فرما دی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سبر کے دھانے ہم پر کھول دے اور دنیا سے ہمیں اٹھا تو اس آلت میں ہے کہ ہم تیرے فرما بردار رہے تو انہوں نے اسی وقت ان کو موت بھی دے دی تھی اس نے سولی پہ بھی لٹکا دیا تھا عبرت کے لئے لیکن وہ فوراں جنت میں چلے گئے اس کے بعد اس صورت میں آج آپ سنیں گے کہ نو موجزات مزید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہ مختلف قسم کا جو عذاب جو کہ فرون اور اس کی قوم پہ عذاب آیا جاتا آتا تھا اور پھر وہ رو رو کے دعائیں کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اپنے اللہ سے کہو یہ عذاب میرے سے ٹال دیں اور یہ عذاب ٹلے گا تو میں واپس ایمان لے آنگا لیکن وہ نئی باز آتا تھا اور نو موجزات یہ جو ہیں ٹڈیوں کا پتہ نہیں مینڈکوں کا پانی جو ہے وہ خون بن جاتا تھا اور مختلف اقسام کے جو عذاب آئے ہیں وہ سارے اس میں ڈیٹیل سے آج ہم سنیں گے اس کے بعد وہی عذاب بنی اسرائیل پہ نہیں آتا تھا علاقہ وہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے یعنی بنی اسرائیل جو ایماندار لوگ تھے ایمان والے جو لوگ تھے اور وہ فیرون والے ظالم جو بت پرست تھے ان پہ عذاب نہیں آتا تھا ان پہ عذاب آتا تھا یہ اللہ کی قدرت تھی اور آج ہم یہ بھی سنیں گے کہ بالاخر اتنے بڑے موجزات کے بعد فیرون جو ہے وہ بالکل بھی ایمان نہیں لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور اللہ تعالی نے ان کو کس طرح بچایا وہاں سے اور وہ سمندر سے کس طرح راستہ بنا کے جب اللہ تعالی نے دیا وہ چلے گئے اور جب فیرون پورے اپنے لشکر سمیت اللہ نے اپنے گھروں سے نکالا اس کو گھروں سے نکال کے سمندر کے اندر سارے زیورات اور چیزوں سمیت غرق کر دیا اور جب سمندر کے پار گئے اور پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے آوگے ان کو سیٹل کر کے تو آپ نے اوپر کوہی تور پہ میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے چونکہ توریت نازل کرنی تھی اللہ تعالی نے وہ ریٹن فارم میں تختیوں کی صورت میں اللہ تعالی نے دس تختیوں کے اوپر توریت لکھی ہوئی اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ تیس دن کے لئے کوہی تور پہ آنا ہے تو اپنی جو قوم ہیں ان کو حضرت حرون کے حوالے کر کے ان کو اچھی طرح سیٹل کر کے تو پھر آنا لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا پہلے ہی جیسے سمندر پار کیا تو حضرت حرون کے حوالے کر کے چلے گئے کوہی تور پہ جب حضرت موسیٰ کوہی تور پہ گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اتن جلدی کیوں آگے اتن جلدی کیا تھی آپ کو پہلے اپنی قوم کو تو سیٹ کر لیتے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میں اس لیے جلدی آئے ہوں کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں میرے سے خوش ہوں گے آپ پیچھے قوم نے حضرت حرون علیہ السلام کی بات بالکل نہیں سنی اور جتنے بھی زیورات اور عورتوں کے پاس تھے وہ سارے زیورات کا ایک بچڑا ان کو ایک سامری ان حضرت حرون میں ایک سامری نام کا بندہ تھا اس نے وہ بچڑا بنا دیا کیونکہ حضرت جبرائیل اور باقی جو عذاب کے فرشتے موت کے فرشتے عزرائل علیہ السلام سب وہاں پہ آئے تھے کیونکہ لشکر پورے کو دبانا تھا ان کی جان نکال نہیں تھی ظاہر ہے تو عزر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو مٹی ہے وہ لے کے اس سامری نے کیا کیا کہ اس نے اس کے اندر ڈال دیا اور وہ جو بچڑا بنایا سونے کا وہ تھوڑا تھوڑا آواز نکالنے لگا بیل جیسے آواز جیسے نکالنے لگی تو اب سب کے سب جتنے تھے نا وہ جہالت میں اتنے زیادہ وہ ہوگے اتنے بڑا موجزات دیکھنے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس دن کے بعد جب چالیس دس دن نفال تو ہوگے تو وہ سارے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے اے حرون علیہ السلام ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ہی ہمارا بچڑا ہی آوازیں دیتا ہے تو اسی پر جڑاوے جڑانے لگے اسی کو خدا مان لیا کہ یہ ہمارا رب ہے جو ہمیں نظر تو آ رہا ہے نا کم سے کم تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے وہاں پر انہوں نے تختیاں غصے سے نیچے پھینک دی جب اپنی قوم کو پوجہ کرتے اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جاؤ نظرہ دس دن فالتو یہاں پہ رہے ہو تو جا کے اپنی قوم کی حالت دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے تختیاں بھی پھینک دی یعنی انہوں نے ایک گناہ کر دیا کہ زمین پہ پھینک دی بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی انہوں نے اور اس کے بعد وہ سارے واقعات آج ہم سنیں گے انشاءاللہ اس قوم کو فیبری اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل تھے اصل میں تو ان کو بار بار اللہ تعالیٰ بخشت رہے تھے اور بھی جو ان پہ انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ان کو وہ سارے یہاں پہ آج تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی اے محمد یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں گڑ گڑاتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑاتے ہوئے رو کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بغیر آواز بلند کیے اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو یعنی یہ نہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا نمازی پریزگار اور بڑا نیک ظاہر کرنے کے لئے انچے انچے آواز میں باقی سب کو ڈسٹرپ کر رہے ہوں ہو سکتے باقی لوگ نہ سننا چاہ رہے ہوں اللہ سب کو ادایت دے لیکن ہو سکتے باقی ڈسٹرپ ہو رہے ہوں تو آپ آہستہ آہستہ آواز میں اللہ کی صبح و شام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی صورتوں نے آپ نے سنا کہ صبح سورج نکلے سے پہلے رات کو سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح کا سب سے بہترین وقت ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور جو جو تسبیح ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ والا اکبر والا حول والا قوات اللہ 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 اس طرح کی تسبیحات جو اللہ تعالیٰ کو پسند دیں یہ آپ صبح و شام کریں اور آہستہ آواز میں کریں اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی طرح جو مقرب فرشتے ہیں نا ان کی طرح جو کبھی گھمانڈ نہیں کرتے کبھی وہ مو نہیں موڑتے اور اپنے اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تم بھی اے محمد اللہ کی حمد کرو اور اسی کے آگے جھکتے رہو نام پارے میں اگلی سورت ہم سورہ انفال سنیں گے سورہ انفال کی ٹوٹل پچتر آیات ہیں جن میں سے آج ہم چالیس آیات اس پارے کے اندر سنیں گے انفال کے معنی نفع کے ہیں یعنی جو فالتو عبادت کی جائے جیسے نوافل ادا کیے جائے اور ان کا ایکسٹر سواب ہمیں ملتا ہے تو اسی طرح غزوہ بدر کے فوری بعد یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور سورہ بکرہ کے فوراں بعد بھی ہوئی تھی اور چونکہ غزوہ بدر میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی مسلمانوں کو اور دوسرا ان کا مالِ غنیمت ملا تھا جو کہ مالِ غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پوری تفصیل سے چونکہ جو جنہوں نے شرکت کی تھی اور جنہوں نے نئی غزوہ بدر میں شرکت کی تھی سب سوال پوچھ رہے تھے کہ اس مالِ غنیمت کا کیا ہوگا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کے جواب میں یہ تمام تقسیم جو تھی وہ اس کی ڈیٹیل اس صورت کے اندر نازل فرما دیئے اور نفل یعنی اضافی چیز جس کا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مفت میں جو ہاتھ چیز آتی تھی وہ آتی تھی یا مسلمانوں کو نہیں کوئی بھی جنگ ہو تو اس میں جو مالِ غنیمت یعنی لشکر سارے چھوڑ کے جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں تو افغانستان میں امریکی جو اپنا سارا سامان چھوڑ کے گئے تو وہ مالِ غنیمت ہے تو وہ افغانستان میں ہی چھوڑ کے گئے اسی طرح کوئی کہیں بھی جنگ ہو تو جو سامان چھوڑ کے جاتے ہیں جو فوج شکست کھاتی ہے تو اس کا سارا سامان دوسری فوج کے حوالے ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ مہاجر اور انسار جنہوں نے کے غزبِ بدر میں حصہ لیا تھا یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو غنیمت کا مال ہمارے پاس آیا ہے یہ کس طرح تقسیم ہوگا تو اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ مالِ غنیمت تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپ اس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ تمام مال غریبوں کو جائے گا یعنی اللہ کا ہے اللہ کا مطلب ہے کہ صدقہ خیرات اور غریبوں میں جائے گا اللہ کے رسول کا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ غریبوں میں جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مالک نیمت کو تقسیم کرنے کا پورا طریقہ کار بتا دیا اس کی تقسیم اس طرح ہوئی تھی کہ جو پیدل ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا اور جو سوار ہوگا اس کو دو حصے ملیں گے یعنی کہ جو سوار ہے وہ اصل میں فرنٹ سے لیٹ کرتا تھا جنگ میں اس لیے اس کو دو حصے دیے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے ڈر ہو اے مسلمان ہو اے مومن ہو اور آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی درست کرو اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو تو جو سچے مومن ہیں ان کو کسی بھی چیز کی کوفی کرنے ہونی چاہئے کہ مالک نیمت کیسے تقسیم ہوگا ان چیزوں کی پروانی ہوتی ان کو صرف اور صرف اللہ اور اطاعت کرنی ہوتی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کی جو اعلیٰ ترین درجے پہ جو مومن ہیں ان کی خوبیاں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اصل مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں کامپ اٹھتے ہیں اور آنکھوں میں آسو رواہ ہو جاتے ہیں رواہ ہو جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات کو ان کا ایمان اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان نماز اپنی قائم کرتے ہیں حالی پڑھتے نہیں ہیں قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد رزق جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر نہیں غریبوں کے اوپر اور یہی لوگ ہیں کہ سچے مومن ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالی نے غزو بدر میں جو کچھ ہوا وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے اب اللہ تعالی یہاں پہ غزو بدر کے سبب بیان فرمارے ہیں کہ کیوں وہی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر کیا ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں غزو بدر مسلمان کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ مسلمان کوئی مدد تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ جنگ کی تیاری کر کے جاتے مسلمانوں کو جب یہ دو سال ہو چکے تھے اور جب یہ خبر ملی کہ پیچھے جو کسی کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے کسی کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا تو بھائی کسی کا بہن بھائی نہیں ہوئے تھے کسی کے بچے مسلمان ہوئے تھے تو باپ نہیں ہوا تھا تو اس طرح وہاں پہ ان کے رشتے دار سارے کے سارے وہیں تھے گھر بار وہیں پہ تھے تو اب جب یہ لوگ آگے خالی ہاتھ خجرت کر کے اپنی جان بچا کے کیونکہ وہ تو ان کی جان کے دشمن تھے اور ہمارے پیارے نبی کو جان سے مارنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بچا کے ان کو وہاں سے حجرت کرنے پر کا حکم دے دیا تھا جب مدینہ منورہ میں آ گئے اور پیچھے جب انہیں خبر ملی کہ تم لوگوں کے جو بہن بھائی بچے ماں باپ ان کے جو گھروں میں انہوں نے آگ لگا دیا اور گھروں سے ان کو نکال کے باہر کر دیا اور سمان لوٹ لیا ہے سارا تو اب مسلمان بہت غصے میں تھے اور بدلہ بھی لینا چاہتے تھے جو مہاجرین تھے لیکن ان کے پاس اتنی طاقت ابھی نہیں تھی کہ وہ مکہ مکرمہ پر جا کے حملہ کر دیتے تو اب انہیں خبر ملی کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھے بہت بعد میں ہوا ہیں تو ابو سفیان ایک کافلہ لے کے تجارت کا سمان کے لدے وہ جو اونٹ وغیرہ وہ لشکر لے کے وہ لشکر نہیں وہ جو کافلہ تھا وہ لے کے مدینہ کے ہی راستہ پڑتا تھا راستے میں وہ جا رہے تھے مکہ مکہ مکرمہ مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اپنے جو ہمارے انہوں نے گھر بار لوٹے ہیں تو ہم بدلہ لیں گے ان سے اور ہم بھی ابو سفیان کے کافلے کو اسی طرح حملہ کریں گے ابو سفیان نے آگے خبر پہنچا دی مکہ مکرمہ سے کہ اس طرح اس تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ مسلمان حملہ کریں گے تو اس نے آگے خبر پہنچا دی کہ میری مدد کے لیے فوراں پہنچو مکہ والے جو تھے وہ پوری ساز و سمان اونٹ گھوڑے تلواریں تیر ہر چیز لے سو کر یہ جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ وہ آگے اور مسلمان تھے ہی تھوڑے سے مہجرین انسار ملاکے بھی ٹوٹل تین سو تیرہ لوگ تھے اور جن کے پاس صرف آٹھ تلواریں اور چند بلکل دو گھوڑے اور کچھ ذرہیں تھیں بس جنگ کی تیاری سے گئی نہیں تھے وہ تو ابو سفیان کے کافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اب اللہ تعالی نے ان کو راستے میں وہی نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو دونوں اگر ابو سفیان کے کافلے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو فتح نصیب ہوگی یا پھر ادھر جو مکہ کا ایک آرہے بدر کے مقام پہ اگر آپ بدر کے مقام پہ جائیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالی آپ کو فتح نصیب کریں گے تو اب ہمارے پیارے نبی نے تمام صاحبہ کرام کو جو بھی تین سو تیرہ مجاہدین تھے ان ساروں کو پٹھا کے ان ساروں سے رائے لی تو ہر بندے نے اپنی رائے دی اور زیادہ تر کی رائے یہی تھی کہ ابو صفیان والا جو کافلہ تھا اس پہ حملہ کیا جائے کیونکہ وہ نہتا ہوگا اس پہ تو نہیں ان کے پاس نہیں ہوگا وہ سارا تیاری نہیں ہوگی جنگ کی تو ادھر مسلمانوں کو آسان لگ رہا تھا یہاں پہ اللہ تعالی ان کا سارا بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ جا کے ابو صفیان کے اس پہ جاتے تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ تم لوگ بدر کے مقام پہ جاؤ بدر کے مقام پہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ تمہیں ایک ہزار فرشتوں سے مدد دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اوٹھارس دینے کے لئے کہا کہ تین ہزار فرشتوں سے اللہ تعالی مدد دیں گے اور بالاخر اللہ تعالی نے پانچ ہزار فرشتوں سے مدد دی تھی کیونکہ صحابہ اکرام کے پاس آتھوں میں تو کچھ تھا ہی نہیں وہ بلکر خالی آتھ تھے صرف آٹھ تلوارے ہیں کدھر آزاروں کے تعداد میں سامنے لشکر ہے تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں پیدل ہیں اوپر سے اور کچھ کے آتھوں میں چھوٹی چھڑیاں ہیں تو وہ تو نہیں آگے ساملا کر سکتے تو ظاہر ہے فرشدوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سرداروں کو جو ستر سردار ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں نے قتل نہیں کیا وہ ہم نے قتل گیا اللہ نے قتل گیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو جرمی کیا یعنی کہ کنکریوں کے ایک مٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پھینکی تھی کفار مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی کنکریوں وہ میں نے پھینکی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دی ہے اب اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہیں کہ اے مومنوں اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ زمین مکہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں انتہی قلیل تعداد میں تھے اور ضعیف سمجھے جاتے تھے یعنی تم لوگوں کو کمزور سمجھ کے وقت تم لوگوں کو ڈراتے تھے اور تم لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ لوگ تم لوگوں کو اڑا نہ لے جائیں جاڑ سے ختم ہی نہ کر دیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جگہ دی مدینہ منورہ میں پناہ دی اور کس طرح حفاظت سے تم ساروں کو وہاں سے نکالا اور اپنے نبی کو بھی وہاں سے کس حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکالا اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہیں کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں ایک چال چال رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے ہی مار دیں مکہ مکرمہ میں اور یا وطن سے ہی نکال دیں تو ایک چال تو وہ چل رہے تھے اور دوسری جو تدبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے اور اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے نبی کو مکہ مکرمہ سے اور تمام صحابہ اکرام کو باحفاظت نکالا غار سور میں کس طرح چھپا کے رکھا اور بالاخر مدینہ منورہ میں آکے اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بخشی یہ صورت چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں اور اپنے نبی کو بھی کہ کس طرح کفار مکہ جو قرآن پاک کا مزاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اے محمد اگر آپ کا قرآن سچا ہے اور اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرح سے برحق ہے تو اسمان سے اللہ تعالیٰ سے کہیں ہم پہ پتھر برسائیں یا کوئی اور تکلیف دیں کوئی عذاب بھی دیں ہم پہ تو پھر ہم مان جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ یعنی پیغمبر ان میں تھے یعنی مکہ مکرمہ میں تھے آپ تو ہم ان پہ کوئی عذاب لے آتے تو عذاب ان کو ابھی دیا ہے یعنی ستر سرداروں کو یہ پہلی قسط ان کو ملی ہے چونکہ آپ ابھی ان میں شامل نہیں تھے اب مکہ سے نکل آئے تھے اس لئے ابھی آپ ان پہ عذاب کی پہلی قسط ملی ہے اس وقت عذاب وہ مانگ رہے تھے لیکن جب تک نبی اندر ہوں تو نبی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اس قوم پہ عذاب نہیں آتا اور نہ ہی ایسا تھا کہ اگر وہ بخشش مانگے ان میں سے کچھ لوگ اور اللہ انہیں عذاب دے یعنی کچھ لوگ جو نیک مسلمان تھے وہاں سے نکالنے تھے اللہ تعالیٰ نے اور باقی جو رہ جاتے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا تھا مسجد کے متولی بھی نہیں تھے اور مسجد کے متولی تو سر پرہزگار لوگ ہیں اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے وہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ نہیں یہ بات جانتے اور خانہ کعبہ ان کی جو نماز ہوتی ہے ان کا جو حاج ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سواہ کچھ بھی نہ تھا اب چونکہ غزوے بدر کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور غزوے بدر میں ستر سردار تمہارے گئے تھے لیکن ستر کے قریب قیدی بھی بنا دئیے گئے تھے جو مدینہ منورہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ ان قیدیوں سے ملنے کے لئے بہت سے وفت کی سورت میں لوگ مکہ مکرمہ سے یہاں پہ آ رہے تھے مدینہ منورہ تو ان سے کہہ دیجئے نبی کہ اگر تم لوگ ابھی بھی باز آ جوگے اپنی روش سے اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے اسلام قبول کر لوگے اور سیدھے راستے پہ چل پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پرانے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیں گے اور اگر باز نہیں آو گے تو تم لوگوں سے بھی وہی سلوک ہوگا جو باقی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا تھا ابھی آپ نامہ پارا سن لیجئے جزاک اللہ